حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور یہ چیوٹی وادی نمل میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ وہاں تلاش رزق میں گھوم پیر رہی تھی تو جو ہی لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں کو کہا جس کی حقائط قرآن نے کہا کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں پچلنے کئی میل دور سے چیوٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنا قرآن بتاتا ہے اور اس چیوٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہسی آگئی مسکراہت آگئی کہ یہ کیا بول رہی ہے اللہ اکبر چیوٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال جاؤ تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چیوٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر کی شان ہے کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے ہیں ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی چل چلاتی دھوک تھی تو وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ اس پر کپڑا تان کرتے کھڑے تھے سائے کی تو حضور جزرے کو فرمایا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ اس کے روزہ رکھنا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ملحال ہو گیا فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا مثال کا رکھا ہے مثال کا رکھا ہے ایک روزے کے بعد پھر اسی پر تسلسل کے ساتھ دوسا تھا تو کہا حضور آپ جو رکھنے ہیں اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھنیا تو آقا قریم حال Miranda ایوکم مِسلی تم میں سے میری مِسل کون ہے ایوکم مِسلی تم میں سے میری مِسل کون ہے ایک گسے مقام پر آقا قریم نے فرمایا لستو کا ہے آتے کون میں تمہاری طرح نہیں ہوں کبھی کہا ایوکم مِسلی تم میری طرح نہیں ہو کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنے چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کریں اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں جو شانیں جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاص ہے اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائیے جو انہی کا مقہ ہے اب چوٹی کتنے میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کرو کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا آیتِ قرآنی ہے چوٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر یار حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چوٹی بھی کئی میلوں پہ ہو یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجدِ اقصہ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدہ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے میرے اور آپ کے آقا او مولا نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چوٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہت کے مفہوم کو اخذ بھی کر رہیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں فتہ بس سما داہ کم من قولِحا تو پیغمبر چوٹی کی آواز کو سن لے تو مدینہ والا امتی کی آواز کو نہیں سننے گا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم ہے اللہ نے شان عطا دیا اللہ نے عظمت عطا دیا اب اس چوٹی کو امام راضی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چوٹیوں کا سرکار کیوں اس لیے کہ اس چوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر نمی جان کو بھی ضائع نہیں کرسے یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے اپنے اندر رسر کر لیجئے نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے نمی جان کو بھی ضائع نہیں کرسکتا اور جو اپنے بدن سے بم پاندھ لے اور انسانوں کے امبو میں گس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا تو اس چھوٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چھوٹیوں کا سردار کرنے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چھوٹی کے نام پہ رکھتی ہے کتنا پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت پروٹوکول تکریم اور قیامت تک آنے والی چھوٹیوں کی سرداری بقسی جاتی ہے تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی جان کا عالم کیا ہے اس کی عظمت وں